اچھا پھر یہ 1S بن گیا اب اگر 1S کے بعد 2S آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ لیتھیم کے 2S میں صرف ایک الیکٹرون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم 2S بینڈ بنائیں گے تو وہ کچھ ایسے بنے گا لیکن اب ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ 2S میں half half field تھا یعنی پورے انرجی لیولز جو ہیں وہ نہیں ہیں موجود یا الیکٹرونز نہیں ہیں اس لیے وہاں پر پھر کوئی جو ہے space بھی نہیں ہے اس کی تو پھر ہم نے half number of جو orbitals ہیں یا انرجی لیولز ہیں وہ اس میں سے یعنی remove کر دینے اور آپ نے اس کو بینڈ کو ایسے نہیں بنانا بلکہ آپ نے اس بینڈ کو half field شو کرنا ہے کیونکہ اس میں وہ میٹلز کے کیس میں کہتا ہے س اور پی جو ہیں وہ آپس میں کیا ہیں مرڈ ہیں 2S 2P یہ دونوں آپس میں مرڈ ہیں ان کے درمیان کوئی gap نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا پی اور بیٹل کمپلیٹلی empty ہوگا کیونکہ یہاں پر کوئی بھی electron نہیں ہے تو کوئی بھی یعنی آپ نے energy level show نہیں کرنا ایک line کا مطلب ہے ایک energy level اور آپ نے وہاں تک ہی صرف show کرنا ہے جہاں تک filling ہے 2S میں چونکہ 1 ایک single electron تھا اس single electron کے ہونے کی وجہ سے ہم نے half filled band بنا دیا پی میں کوئی نہیں تھا اس لیے ہم نے اس کو ایک completely empty band کے طور پر بنایا لیکن ہم نے ان دونوں orbitals کے جو bands ہیں ان کو آپس میں merge رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یعنی آپ نے بالکل اس میں یہ گلتی نہیں کرنی کہ بیچ میں آپ energy levels show کر دیں اچھا اب یہ gap نہ ہونا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے یا اس کی کیا application ہے ہم جانتے ہیں شروع سے ہم سب سے basic metal کی property کو explain کر رہے ہیں on the basis of delocalized electrons and ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ free electrons ہونے چاہیے اب free electrons ہونے کا مطلب یہ ہے کہ electrons کے پاس space ہونی چاہیے کہ وہ move کر سکیں اگر free space کسی electron کے پاس ہے تو only then that electron can move in that space اور تمام کے تمام electrons جہاں جب move کریں گے in that direction کہ جب آپ voltage اوپر apply کریں گے وہ align ہو جائیں گے ایک straight line میں move کریں گے اور space available ہوگی اور movement یا flow of electrons جو ہے وہ actually کیا کہلاتا ہے current تو یعنی electricity جو ہے وہ پاس ہو سکتی ہے اسی وجہ سے conductivity یعنی ہو رہی ہے اور conductivity جو ہے وہ basic properties میں سے ہے one of the basic properties ہے metals کی اچھا جب ہم اس ڈائیگرام کو overall completely بنائیں گے complete draw کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہمیں پتا ہے کہ atom میں پہلے first orbit ہے پھر second orbit ہے اور first اور second orbit میں gap ہوتا ہے یہ gap جو ہے بڑا gap ہے جبکہ s اور p اگر orbitals ہیں تو وہ same shell میں ہیں ان کے درمیان gap نہیں ہے یا بہت minute consider کیا جاتا ہے تو ہم نے جب first کا جس میں صرف s orbital تھا جب ہم نے اس کو draw کیا اس band کو تو n number of s orbitals جو ہیں وہ intermix کیے molecular orbitals بنے اور ایک band بن گیا اور وہ band جو ہے ہم اس طرح completely show کریں گے کہ پہلے دو elektrons تھے ہر ایک میں تو یہ complete shell جو ہے complete band جو ہے بن گیا اس سے اور اس میں energy levels ہیں تو یہ completely field ہے اب یہ completely field ہونے کے بعد یہ جو area ہے اس سے باہر obviously وہ jump کر کے اگلے shell میں جائے گا تو energy جائی ہوتی ہے لیکن metals کے case میں یہ تیاری یہاں پر یہ explain کرتی ہے کہ یہ ایک huge gap ہے اور یہ ایسا gap ہے کہ electron یہاں سے jump نہیں کر سکتا these are unavailable electrons یہ non conducting band ہے یہاں سے یہ jump نہیں کر سکتا کیونکہ یہ free نہیں ہے اس کو energy بہت زیادہ چاہیے تو اس area کو کہیں گے forbidden zone پھر next والا two second shell جو ہے ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر two n number of two s orbitals آپ میں intermix کریں گے تو پھر جو molecular orbitals کا band بنے گا وہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں سارا area جو دکھایا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک سارا two s band ہے لیکن اس میں چونکہ electron ایک ہے اس لئے وہ half فل ہو گا half سے زیادہ فل نہیں ہو سکتا اور p orbitals جو n number of p orbitals intermix کیے تو یہ پورا پورا p band بن گیا یہ جو s اور p آپس میں merge کر جو ہے بنائے تو اس کے اس سارے کو دیکھنے کے بعد ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ non conducting band ہے اور یہ conducting band ہے obviously یہ 2s جو ہے یہ valence band ہے کیونکہ valence electrons اس کے اندر آرہے ہیں تو یہاں سے جو space available ہے وہ conduction کر رہی ہے رہی ہے تو اس space کی وجہ سے ہی conduction ہو رہی ہے اور جس band میں conduction ہوگی وہ conduction band کہلائے گا اب ہم اس پر گھور کرتے ہیں کہ 2s band جو ہے valence band ہے اور اس میں n number of atoms نے مل کے جو بنایا تھا atomic orbitals نے مل کے بنایا تھا ns orbitals یا ایک band جو ہے اس کے اندر n number of s energy levels ہیں تو یعنی چونکہ ایک ہی ہے ایک ایٹم میں صرف ایک ہی ہے s تو اس سے کیا ہوگا اس n number ہی بنیں گے وہ ہم نے یہ بنا دیا پھر جب second shell کی بات آئے گی اس کے اندر بھی پہلا والا s orbital صرف ایک وہ n number of s orbitals ملیں گے تو n ہی بنیں گے یعنی اگر ایک orbital ہے تو ایک ہے دو orbital آپس میں ملیں گے دو بنیں گے دس ملیں گے دس اور جب n ملیں گے تو n number of s orbitals بن جائیں گے تو یعنی overall کتنے ہیں n لیکن ہر energy level میں ہر orbital میں s maximum کتنے آسکتے ہیں دو electrons تو 2 into n یعنی 2 n electrons total ہمیں ملیں گے maximum جو کہ کسی band کے اندر ہو سکتے ہیں تو اب p band کی بات کی جائے تو p میں کتنے ہوتے ہیں p میں ہوتے ہیں 3 p x p y and p z تو n number of atomic orbitals ملیں گے p orbitals orbitals ہیں تو یہاں پر straight 3 into n ہو گیا اور پھر n کے اندر 2 electrons آ سکتے ہیں تو n پہ ہم نے 2 سے multiply کر دیا تو overall ہمارے پاس آیا کہ جو p orbitals ہیں اس کے اندر 6 n electrons آ سکتے ہیں جب اس 2 plus 6 کو add کر دیں تو obviously 8 n electrons ہمارے پاس آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ second shell جو پورا shell ہے اس کے کنڈکشن کا بینڈ بھی یہی ہے جسے کنڈکشن ہو رہی ہے تو جہاں پر کنڈکشن ہو سکتی ہے اس zone کو کہتے ہیں آپ permitted zone جہاں پر کنڈکشن نہیں ہو سکتی اس کو بولتے ہیں forbidden zone تو یہ valence band اور conduction band کا جو difference ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے metals میں valence band جو ہے وہ ہی conduction band ہے جبکہ non metals میں آگے جب ہم پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا یہاں پر ہم نے ایک چیز دیکھ نی ہے کہ وہ level جس سے نیچے تمام کے تمام electrons جو ہیں وہ filled ہوں یعنی تمام energy levels filled ہوں تو وہ level فرمی level یعنی اس سے نیچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ last تھا اس level سے نیچے سارے کے سارے جو ہیں energy levels وہ filled ہیں ان کے اندر electrons ہیں تو اس level کو ہم بولیں گے فرمی level ہم نے metals پڑھی کہ metals میں forbidden zone نہیں ہوتا ویلنس band اور conduction band کے درمیان اور ایس اور پی آپس میں merged ہوتے ہیں اب یہاں پر ہم نے non metals کے اندر یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ جو valence band ہے وہ completely filled ہے جبکہ conduction band ہے وہ completely empty ہے and they both are distant at very large forbidden zone یعنی ان دونوں کے درمیان ایک بڑا large forbidden energy zone ہے اور یہ بڑے energy gap کی وجہ سے یہاں سے electron جو ہیں وہ barrier cross نہیں کر سکتے یا jump نہیں کر سکتے conduction band کی طرف until or unless they are provided with a very high voltage or high amount of heat یعنی بہت high energy دے کر تھوڑی بہت conduction non metals میں بھی کر وائی جا سکتی ہے لیکن normal conditions یا کسی حد تک voltage دے کے اور کچھ ہیٹ دے کے بھی اس میں conduction نہیں کر وائی جا سکتی on contrary semi conductors میں اس طرح ہے کہ valence band اور conduction band کے درمیان ایک small energy gap ہوتا ہے اور جیسے فرمی لیول کے جس لیول سے نیچے نیچے تمام فیلڈ ہیں وہ فرمی لیول کہلاتا ہے ایسا لیول جس نیچے تمام energy levels فیلڈ ہوں تو valence band میں completely filled ہے conduction band جو ہے وہ completely empty ہے لیکن یہاں پر کیا تھا valence and conduction band میں huge energy gap large energy بھی provide کریں اور کچھ voltage provide کریں تو یہاں سے اس barrier کو cross کر کے یہ electrons اوپر کی طرف کو move کر سکتے ہیں electrons jump کر سکتے ہیں and once they have cross this barrier they are free to move or they can generate current کیونکہ electrons barrier سے cross ہو کے free ہو گئے خلقا سا voltage بھی آپ دیں گے تو یعنی ایک unidirectional flow دیں گے اور current produce ہو جائے گا تو valence وینڈ اور conduction وینڈ میں بہت کم energy gap کم energy gap باز وکس میں کافی بڑا energy gap بنایا ہو ہے دکھانے کے لئے یا سمجھانے کے لئے whatever is the case but you have to draw it as I have drawn it energy gap نہیں show کر دینا کہ اتنا energy gap تھا کہ non conductors ہی ہیں non metals semi conductors اور metals ان تینوں کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے metals کے اندر کوئی gap نہیں ہے non metals کے اندر huge energy gap ہے اور semi conductors کے اندر small energy gap ہے باقی next class میں ہم یہ پڑھیں گے semi conductors بنتے ہیں basically fourth group کے carbon سے نیچے silicon germanium وغیرہ یہ pure crystals semi conductors ہیں intrinsic ہیں extrinsic ہیں ان کی types ہیں ڈوب کر دیا جاتے ہیں extrinsic بھل یہ detail میں ہم پڑھیں گے